اس کے دو ہسٹوریکل اہم پہلو ہیں جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے ایک تو اس کا قانونی پہلو ہے قانونی پہلو یہ ہے کہ نائنٹین فورڈی نائن میں کراچی اگریمنٹ کے تحت گلگیت بلدرستان کو حکومت پاکستان نے کشمیر ڈسپیوٹ کا حصہ بنا دیا جبکہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کشمیر راج سے اپریٹ کرایا اپنے سٹرگل کے ذریعے اور وہ تاریخی حقائق موجود ہیں تو اب جب کیونکہ پاکستان نے اس کو کشمیر کا حصہ بنایا اور اس کے بعد نائنٹین فورڈی نائنٹ سے آج تک حقومت عیدہ کی بہت سارے ریزولوشنز آئے جس میں انگیا حقومت عیدہ میں چل گیا تھا وہ بتا ہے نائنٹین فورڈ ایٹ کے وار کے بعد پاک انڈو پاک وار کے بعد اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو بھی ڈسپیوٹ کا ریزولوشن ہوگا جمعہ کشمی کے ریاست کے تمام ایک آئیاں جس میں گنگر بلکستان لدہ کارگل سے لے کے جمعہ سرنگیر یہ سارے علاقے جو ہے یہاں پر ایک پلیبسائٹ ہوگا لوگوں کے سسوا برائی سے اس علاقے کا مستقبل کا فیصلہ ہوگا اور پھر اس کے لئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم چونکہ یہ پورا جو سسلہ ہے وہ بنیادی طور پہ جب تک پاکستان اور ہندوستان اس بات پہ اگری نہیں کرتے کہ یہاں سے اپنی فوجیں واپس بلائیں گے کیونکہ اقوامت عیدہ کے ریزولوشن کے مطابق اس کے بعد ایک ریفرینڈم ہوگا ریفرینڈم کے بعد یہاں کے لوگ خود چوز کریں کہ انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے اور یہ انڈین انڈپینڈنس ایک نائنٹین پورٹین سیون میں بھی یہ بات دے ہے فطہ اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنے ساتھ کرے اپنے اپنے مرضے سے کریں تو کیونکہ راجہ ہری سنگھ تھا اس زمانے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں سے علاق نہیں کریں گے بلکہ اپنی آزاد حیثیت پر قرار رکھیں گے لیکن حالات ایسے بن گئے کہ ان کو انڈیا کے ساتھ ایکسیشن کرنا پڑا نائٹن فورٹی ایٹ میں اکٹوبر اسی مہینے میں اکٹوبر میں نائٹن فورٹی ایٹ میں ملیشیا اور کچھ ٹرائبل جو گلشے تھے پاکستانی سائیڈ سے انہوں نے مظفر آباد تک چڑھائی کی اور جو مہاراجہ کی فوجے تھی وہ وہاں سے تھی تربیتر ہو گئی انٹرنل ریولڈ بھی ہوا تو اس کے بعد جو ابھی آزاد کشمیر کا حصہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ آ گیا اور اس کے بعد چونکہ اقام متحدہ بیچ میں آ گیا تو لائن اپ کنٹرول بن گیا لائن اپ کنٹرول اس پار جو ایڈیا تھا چونکہ ہری سنگھ کو پتا تھا کہ وہ اس کی ریاست پہ قبضہ ہو رہا ہے تو اس نے انڈیا سے ریکوست کی ہمیں مہاراجہ کیا لے انڈیا نے جو ایکسیشن کیا تھا وہ ٹمپریری ارنیجمنٹ تھا کیونکہ پہلے جو گورنر جنرل تھے انڈیا تھے وہ ہے لارڈ مان بیٹر انہوں نے اپنے لیٹرز میں لکھا ایکسیشن کے بعد کہ یہ جو ایکسیشن ہے وہ ٹمپریری ہے جب لاؤ آنڈ آرڈ سٹویشن بہتر ہوگی تو پھر دوبارہ ریاست جمعال کشمیر کے تمام علاقوں کو استثواہ برائے کا حق ہوگا اور اس کے بعد اس کے مستقل کا فیصلہ تینوں فریقوں کے بن لے سے ہوگا یعنی ریاست جمعال کشمیر کے مہاراجہ انڈیا اور پاکستان اب اس میں یہ تھا کہ بنادی طور پر یہ بات پھر چلتی رہی اس پر کوئی سیلوشن نہیں آیا نائنٹین سیونٹی ٹو میں شنڈا اگریمنٹ ہوا پاکستان اور بھارت کے بیچ میں اس اگریمنٹ کے بعد یہ دونوں موالک میں تے کیا کہ اب اقوام متحدہ اس میں نہیں آئے گا ہم دونوں آپس میں مل کے اس کے مستقل کا فیصلہ کریں گے لیکن وہ جو اقوام متحدہ کے ریزولوشن سے وہ ویلٹ رہیں گے اسی کے مطابق اسی لائنز پر ہی فیصلہ ہوگا لہذا یہاں پر کوئی بھی اس پیورے ریاست جمعال کشمیر کے خطے میں کوئی بھی ریاست پاکستان اور بھارت یونیلیٹرل کوئی ڈیسیشن نہیں لے سکتا اس کا ایک بنیادی طور پر یہ جو بھی ہوگا وہ تمام خریقوں کے اپس میں ان اقوام متحدہ کے ریزولوشن کے مطابق ہوگا جس میں تین چیزیں ہیں پہلے تو یہ کہ اس کے سوا برائی ہوگا ریفرینڈم ہوگا ریفرینڈم کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور بھارت اپنی فوجے وہاں سے واپس بلائیں اور جب ریفرینڈم کے بعد فیوچر کا دیسیشن ہوگا تو فیوچر کا ڈیسیشن لوگوں کی منشاہ کے مطابق ہوگا وہ چاہے تو انڈیا کے ساتھ جائے چاہے پاکستان کے ساتھ اور یہ اپشن بھی ہے کہ اگر چاہے انڈیپینڈنٹ اپنے ریاست کے ساتھ کو برقرار رکھ سکتے ہیں جس پہ بہت کم بات ہوتی لیکن یہ بھی اپشن موجود ہے چونکہ پاکستان نے گلگیت بلدستان کو اس کا حصہ بنا لیا قانونی طور پر پاکستان کے لیے یک طرفہ فیصلہ کرنا مشکل ہے لیکن جب آپ گلگیت بلدستان کے لوگوں کا پرسپیکٹو لیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اور یہ بھی پرسپیکٹو ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے ہم نے مل کے آزادی حاصل کی ہے ڈوگرہ راج سے جس طرح جس طرح بریٹش قابض تھا اسی طرح دوگرہ راج بھی قابض تھا وہ ہمارے کلچرل ہسٹوریکل اور پلٹیکل تاریخ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہی مثل کر کے پاکستان سے ہم نے غیر مشروط الہاق کیا تو ہمیں اس کے قومی دائرے میں شامل کیا جائے اس لیے گلگیت بلدستان کا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پروینس ملنا چاہے امیں آئینی تمام حقوق ملنا لیکن پاکستان یہ نہیں کر سکتا تو اس کا میڈل ویہ ہے کہ ایک عبوری ایسی ہی ایسی ایسی سٹ اپ ہو ایسی سپیشل پیکج ہو جس میں قانون ساز آئین ساز جو اسمبلیاں ہیں پاکستان کے وہ سنیٹ ہے وہاں پہ ان کی نمائندگی ہو اینف سی آوارڈ میں ان کی شاملیت ہو کانسول آف کامن انٹرسٹ میں گلگیت بلدستان شامل ہو اور جتنے بھی کانسٹیشنل باڈی سے وہاں اور وہ کوئی اوبوری نہیں ہو۔ ملک جس میں سرطاج عزیز صاحب کی ایک رپورٹ آئی تھی آپ کو پتہ ہے نینٹین، ٹو تھوزنٹ، ففٹین میں شروع، سمیت ٹی سمیت ٹھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ چار قومی سمیلی میں ٹی سمیت میں سیٹے ہوں گے لیکن جلگیت پلکستان کے نمائندے ہیں ان کی حیثیت مبصرین کی ہوگی وہ کسی لیجسلیشن میں شامل نہیں ہوگی کسی بل پہ وہ دستخط نہیں کر سکتے لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نمائندگی مکمل ہو یعنی ہم لیجسلیشن میں بھی شامل ہو ہمارے مشاورت بھی شامل ہو ریزولیشن کا بھی اسہ بنے اور یہ ناممکن نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ آئین کے چار آرٹیکلز ہیں آرٹیکل نمبر ون جو کہتا ہے کہ اس کے تیریٹوریل بانڈریز کو دیفائن کرتا ہے پاکستان کے اس میں آپ چاہیے نہ کریں یعنی گلگیت پلکستان کا تیریٹوریل بانڈریز میں نہ لائیں لیکن آرٹیکل 51 جس میں یہ بات ہے کہ خومی اسمبلی میں ان کی نمائندگی ہو اس کو اومنٹ کیا جائے آرٹیکل 59 کو اومنٹ کیا جائے جس میں یہ بات واعضہ ہے کہ سنٹ میں نمائندگی ہو آرٹیکل 257 و 258 کو اومنٹ کیا جائے جس کے اندر ریاست جمل کہنی کو ڈسپیٹ کا ذکر ہے ان کے اومنٹ ممکن ہے ان کے اومنٹ میں سے مین سٹریم کیا جا سکتا ہے صرف تیریٹوریل بانڈریز کا اندر نے لائے جا سب انڈیا نے وائلیشن کی 370 اور 35A کو برگیڈ کر کے اپنے کانسٹویشن کا پاکستان وہ نہ کرے پاکستان صرف ان آئین کے شکوں کی امنمنٹ کرے جس کے ذریعے ان کو شامل بھی کیا جا سکتا ہے ان کے بنیادی حکوم کی کا تافز لی ہو لیکن ساتھ ساتھ وہ اس کے تیرٹوریل انٹیگریٹیو پہ بھی کوئی اس کا امپیکٹ نہ آئے تو میرے خیال میں یہ حل پاکستان کے پاس ہے اور یہ پوسیبل یہ ہو سکتا ہے اور اس سے کیونکہ پاکستان کے لوگوں کے مسئلے بھی بہتر ہو دیکھیں جو آئندہ انتخابات ابھی پندر نومبر سے شروع ہونے ہیں یہ جنرل انتخابات بھی پاکستان میں یہ بیناری طور پہ اہم ہے کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ جو باتیں چل رہی ہیں مثل سی پیک کے حوالے سے چائنہ کا ایک پریشر ہے پاکستان پہ کی ان کے انویسمنٹ کو پروٹیکشن دینے کے لیے ان کے جو بھی آرٹریز بنیں گی روڈز بنیں گی ان کے پروٹیکشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ بھی پروٹیکشن کے لیے اور قانونی تحفظ حاصل ہو تو اس الیکشن کے بعد جو بھی بندے اسمبلی میں آئیں گے ان میں وہ کپیسٹی ہونی چاہے وہ ویجن موجود ہو کہ وہ دلگیت بلکستان کے عمومی پوک ہے لوگوں کے اس نئے فریمورک کے اندر ان کا تحفظ دے سکے ان کی ان کو پروموٹ کر سکے اب کیونکہ یہ ڈیسیشن ہوا ہے بنیادی طور پاپ کو یاد ہوگا کہ چیفہ بارمی سٹاپ نے جیشکی میں تمام پرپوزیشن کی جو میجر پارٹی سے ان کو بلایا ان کو یہ کہا کہ ہم دلگیت بلکستان کو ہمیں کوئی عبوری آئینی حیثیت دینی چاہیے اور اس پہ غرخوض ہونے چاہیے تمام سلسلسی پارٹیوں نے یہ کہا کہ الیکشن کے بعد اس پہ کام شروع ہو اور اس میں ہم سب شامل ہوں گے تو یہ ایک خوشائن بات ہے لیکن یہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو نمائیں گے آپ کے اسمبلی میں آئیں گے اس اسمبلی کو بھی ایک کیار حاصل ہو کہ وہ لوکل لوگوں کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں وہ اس پورے فریمورک کے اندر یہ جو روٹ مائپ بنے گا اس کے اندر ٹیبل پہ رکھے اور اس پہ بات ہے اب اس میں تین چار چیزیں ہیں نا ایک پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ویسی بھی اس وقت ایک انٹرنل اوٹانومی والا ایک سمی اوٹانومس سٹیٹس پر موجود ہے کیا یہ اسی طرح کا ہوگا اسی طرح اگر ہوگا صرف اگر سی ایم کا نام چینج کر کے پرائم منسٹر اور گورنر کا چینج کر پریزنٹ رکھنا ہے تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو جیسے آزاد کشمیر کا سیٹ اپ ہے اس طرح کا ہمارے لئے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ دونوں سمیلر ہیں آ آزاد کشمیر کا نائنٹین سیمیلی فور کا ایک ٹھو یا ہمارا ٹی ٹھائزن نائن کا آرڈر ہو ان کو اب پڑھیں تو وہ ایک دوسرے کا کٹ ان پیسٹ ہے صرف جہاں پر وہاں پر پرائم منسٹر کا نام ہے تو یہاں پر شیف منسٹر کا نام ہے اختیارات کے حوالے سے ریجسلیشن کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے بیوراکرسی مضبوط ہے تو بات یہ ہے کہ بیوراکرسی کو کتنا لین کیا جائے گا جو جی بی کانسل کو رسول کیا جائے جی گید بل مدرستان اور آزاد کشمیر افیر کی منسٹر کو ختم کر کے برائی راز قومی اسمبلی اور سنیٹ میں نمائندگی ہو جہاں پر مبسرین کی حصیت سے نہیں مکمل طور پر قانون سازی کا حق حاصل ہو تو یہ اگر کر سکتے ہیں تو پھر ان پارٹیوں کو اس الیکشن کی اس لیے امپورٹنس ہے کہ یہاں سے جو بھی ٹیم سلیکٹ یا الیکٹ ہو کے جائے گی اس کا ایک بڑا کردار ہوگا اور ان کو یہ تمام معاملات پر کپیسٹیوں میں موجود ہو ویجن موجود ہو اور ویلنگنس موجود ہو اس ل جو بھی اس میں آئے گا تو عوام سے اور عام لوگوں سے خاص کر نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو نمائندگی کو چنیں جو چاہ کے ہماری اس جو نئی جو نئی 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 فیمرک بن رہا ہے اس میں ہماری نمائندگی کر سکتا ہے تو اس حوالے سے بہت اہم ہے پہلا مفروضہ یہ ہے کہ الیکشن شفاق ہوں گے کانسپیرنٹ ہوں گے کسی بھی پاور کا وہاں پر انفرنس نہیں ہوگا اگر یہ لیکن تاریخی طور پر بلکستان میں آپ کو پتا ہے کہ جہاں سنٹر میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہاں پر وہ لوگ جیتتے ہیں مثلا مشرب کے دور میں قاف لیگ کا کوئی وجود نہیں تھا لیکن وہ جیت کے آگے اسی طرح پیپلز پارٹی کا یہاں پر دور ہو تو پیپلز پارٹی جیتی ہے مسلم لیگ نون میں پچھلے الیکشن میں سیپنگ یعنی نکٹری حاصل کی اس دفعہ بھی اگر وہ گیم ہو تو پیٹی آئی جیتے ہیں اگر وہ نہ ہو فیر ہو دیکھے پیٹی آئی کے ساتھ چیلنجز یہ ہے کہ ان کے پاس امدوار کینڈیڈیٹس نہیں ہیں تگڑے ج ان کا روٹس ہو جو آرگانیکل لنک ہو کچھ ایلیکٹیبلز آئی مقلل پارٹی سے ان کے اپنا ایک ایک ووٹ ہے وہ کچھ جیتیں گے اگر فیر گراؤنڈ ملے تو اس صورت میں پیٹی آئی کے چھے سیٹے سے زیادہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی پیپلز پارٹی آٹھ سے دس سیٹے دے جا سکتی ہے اس کا گراؤنڈ موجود ہے باقی انڈیپنڈنٹ مدوار ہیں اور چھوٹی پارٹیاں ہیں مذہبی کچھ پارٹیاں ہیں ان کے چھو بیس نشستیں موجود ہیں چ چھو بیس میں کسی بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میجورٹی سے اپسوڈ میجورٹی سے کوئی انکمت بنے گی کوالیشن گورنمنٹ بنے گی اور موسٹ لائکلی یہ ہے کہ اگر شفافیت سے آگے کام بڑھے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے الہاق سے اور کوئی انڈیپنڈنٹ کو ملا کے وہ حکومت بنا سکتی ہے اگر پچھلا والا ہو تو پی پی ٹی آئی کسی کے ساتھ مذہبی پارٹی کے ساتھ الہاق کر کے اپنی حکومت بنا سکتی ہے ایڈیوکیشن بہت آئی ہے لیکن ہنزہ میں پڑھے لکھے لوگ ہنزہ سے باہر ہیں تو وہاں جو بندے ووٹ کے لیے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ یا تو گاؤں میں کام کرنے والا لوگ ہوتے ہیں یا بزرگ ہیں یا کچھ خواتین ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ سیاست سے دور رہے ہیں موسٹلی غیر سرکرے تنظیموں کے ساتھ ان کا واپستہ وہ واپستہ رہے ہیں ایک انجو کا کلچر موجود ہے جہاں پر ایک پولیٹکس پر زیادہ لوگ اس کو پوزیٹیو میں نہیں دیکھتے حالانکہ یہ پولیٹکس ایک زبردست پوزیٹیو اور ٹرانسفرمیٹیو کام ہے اور لیجسلیشن اور پاور کے لیے سب سے بہترین موسٹلیقہ ہے انسٹرومنٹ آف ایکسس پر پاور اور لیجسلیشن ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہنزہ میں جو کنڈیڈیٹس آنے سے جو لیڈرشپ آنی چاہیے تھے وہ لیڈرشپ تو ظاہر بات ایک پولیٹکل پراسس سے آتی ہے وہ پولیٹکل پراسس کسی وجہ سے رک گیا کیونکہ یہاں کی جو پانچ مختلف چھوڑے چھوٹے درے ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں چائنہ افغانستان سے لے کے انڈیا تک یہاں کا پورا ایک اگر جی بی کے حوالے سے دیکھو تو ہنزہ اور اسکردو خاص کر ہنزہ بہت زیادہ سٹریٹیجکل ایمپورٹنٹ ہے تو یہاں پر اس کی جیو سٹریٹیجکل ایمپورٹنس کی وجہ سے اس کے ایک اسکری اہمیت بھی ہے تو یہاں پر اس لیے آپ کو سیاسی طور پر ایسے انسٹرومنٹل ڈیسلیشن ہوتا ہے کہ وہ ایک زیادہ موبلیزیشن کے قراب یہ علاقہ نہ جائے تو پہلے موبلیزیشن بھی ہوئی ہے جیسے بابا جان کی اپنے سال نے پورے ہنزہ میں بہت بڑی موبلیزیشن جائے ہنزہ کے لوگ ڈیپولیس سائز نہیں ہے پولیٹکس میں ہے درنا ہوا ریسنڈی اس میں آپ نے دیکھا بہت سال لوگ اپنے خوب کے لیے باہر آئے اور کافی پورے جیوی کو انہیں متاثر کیا تو بات یہ ہے کہ ہنزہ کے اندر اب جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے اندر ہم میں پھر وہیں ٹریڈیشن لوگ گھوم پھر کے ان کو لائے جاتا ہے کچھ لوگوں کو سرکاری مکمل حمایت حاصل ہے کچھ غیر سرکاری تنظیموں کی حمایت حاصل ہے کچھ مذہبی ان کی بھی حمایت حاصل ہے اس طرح کے لوگ آگے لائے جا رہے ہیں تاکہ منیجیبل الیکشن ہوں ہنزہ کے حوالے سے پولیٹکل منیجیبلیٹی کو سب سے ربے امپورٹنس کی جاتی ہے اس لیے اگر الیکشن اسی طرح ہوں تو پھر ظاہر بات وہ لوگ جیتے ہیں جن کو لائے بھی ہے لیکن اگر الیکشن لوگوں کے ایسپریشن اور ٹرانسفرمیٹیو پوٹینشل سے ہوں اور پھر شفافیت رہے انٹرونشن نہ ہوں تو پھر موقع یہ ہے کہ جتنے بھی روچن خیال لوگ ہیں جتنے بھی وہاں ایک پراؤڈر پولیٹس کرتے ہیں جنو نشوز کی ان کو متحد ہو کے لڑنا ہوگا وہ بھی تفسیر میں اس وقت وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہنزہ میں اس وقت جو سبتہ آلے وہ کافی انسرٹین ہیں تو انسرٹینٹی کی وجوہات بھی ہیں جیسا میں نے کہا یہ علاق کو اسکری نظر سے دیکھا گیا ہے اور اب جو ہے اگر اس سے لوگ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور یہاں سے جتنے میں نوجوان ہیں وہ جا کے پارٹسپیشن کرتے ہیں الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں اور بہتر لوگوں کو لے آسکتے ہیں تو یہ ایک پوسیبلیٹی ہے لیکن ابھی مجھے یہ ہوتا ہوا شورٹ ٹم میں نظر نہیں آتا پھر وہیں مروایتی جو سیاستدان ہے وہ غالباً اس دفعہ آئیں گے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈائی سال کے اسمبلی ہوگی اگر ڈائی سال کے اسمبلی ہے اس کا ابھی پتہ نہیں ہے کیونکہ محید یوسف جو ہے پرامیسٹر کے ایڈوائزر ہیں انہوں نے ریسنلی اپنے انٹریوز میں کہا کہ ڈگیت بلدستان کو آئینی صوبہ بنانے یا عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے ابھی تک کوئی روٹ میں ابھی اگر ڈیسیشن نہیں ہوا کوئی روٹ کو فائنل نہیں ہوا تو یہ ابھی ابھی ایمبیگوٹی موجود ہے اس ایمبیگوٹی میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لوگوں کے ڈیسیشن کی اور لوگوں کے ووٹ کی اہمیت دی جاتی ہے یا پہلے کی طرح کنٹرول طرقے سے الیکشن کو کرائے گا اب دیکھیں جو اسیران کی مومنٹ چلی حمزہ میں جو دھرنا چلا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لوگوں کی حمدردیاں بابا جان کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ ایک ایسا لیڈر ہے جو مذہبی اور جسانی تفرقات سے بالا ہو کے جلدیت بلدستان کے آئینی اور قانونی اور سیاسی حقوق کی بات کرتے ہیں لہٰذا جو چونکہ بابا جان تو اسیر ہیں تو ڈسک والیفیکشن ہوا ان کا ان کے جگہ جو عاصف شخی آ ایسا لائے ہیں اوامی ورکر پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ ایک بہت زبردست قسم کے نوجوان پوتنشل موجود ہے ان میں وہ کام کرتے رہے ہیں کافی عرصے ساواز اٹھاتے رہے ہیں تو میرے خال میں ان کے لیے بہت زیادہ گنجائش ہے کہ اگر لوگ ان جینور رسیوز پہ ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اوامی ورکر پارٹی اس دی بیسٹ پلیٹ فارم رائے تھا کیونکہ اسی ولی ہے کہ وہاں پہ یہ وہ ہات پارٹی ہے جو اور اثرات سے بالا ہے اور وہ جینور لوگ موسیقی